ایک لیگل کمیٹی اس پورے نوٹفیکیشن کو اس سلسلے میں جو قانون فریم کیے گئے ہیں ان اس کو پڑھے گی اور اس کے بعد اپنی ریپورٹ پیش کرے سیٹیجنشپ دی جاتی لیکن کسی وشیش درم کو چھوڑ کر باقیوں کو سیٹیجنشپ دینا بہت ہی دروازگی پونہ نندنی ہے جب بھی ایسے سوچنا آپ کے پاس آئے گی تو آپ کو سوطہ پتا چل جائے گا یا اس طرح کا فیصلہ ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گی ان کی نیت وہی ہے کہ اس طرح کا محول بنے اور پوریشن ہو چناو سے پہلے ایک اور گارنٹی پوری موڈی یا نے گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی وہ بھی کسی بھی طرح سے سی اے اے کانون بھارتی اس سنسد میں گیارہ ستمبر دو ہزار و نیس کو پارت ہوا تھا اور بارہ دسمبر کو راشت پتی نے اس کانون کو منظوری دے دی تھی لیکن کانگرس سمیت کئی راجنیتک پارٹیاں اور مسلم سنگٹھن اس کانون کے ویرود میں کھڑے ہو گئے اور سی اے اے ویرود ہی دو ہزار چوبیس میں بھی دو ہزار انیس والے موڈ میں ہے کانگرس سے لے کر ٹی ایم سی اور اویسی سے لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ ساپ کر چکے ہیں سی اے آئے گا تو وہ پھر شاہین باغوالا ماحول بنے گا اور پوریشن ہو دھروی کرن کی راجنیتی ہمیشہ سے بی جی پی کرتی رہی ہے تو ایک بار پھر سی اے کے نام پر اب بتائے گے جنتاں کے بیچ پر جنے کے جائے گے کہ یہ جو لائے گیا ہے یہ اس سے دیش کا بھلا نہیں ہونے والا ہے آج سی اے کو لاغو کرنا چناؤں سے پہلے ہمیشہ آج ہمیشہ سے کہتے رہے سارے راجیوں سے انہوں نے مدے کو اٹھانے کی شروع کیا اب جس وقت سڑک پر بیروجگار کھڑے ہوئے ہیں جس وقت چین کی سمسیاں مو بائے کھڑی ہوئی ہے جس وقت لوگ سیوہ آیوگ لیگ سیوہ آیوگ ہو گیا ہے ایسے وقت پہ بشیانتر کرنے کے لیے یہ کانون لائے گیا ہے ہندو مسلمان کرنے کے لیے کانون لائے گیا ہے لیکن یہ بہت ہی درباگے پون ہے کہ جس دیش کے سویدان میں یہ نہیت ہو دھرم نلپکشتہ اس دیش میں دھرم کے نام پر کانون بنے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبھی دھرموں کو اس میں شامل کیا جاتا اور سبھی دھرموں کے لوگوں کو سیٹیجنشپ دی جاتی لیکن کسی وشیش دھرم کو چھوڑ کر باقیوں کو سیٹیجنشپ دینا بہت ہی درباگے پون ننندنی ہے سی اے ویرودھی اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو دو ہزار انیس میں کہی جا رہی تھی اور مسلمانوں کو ڈر دکھایا جا رہا تھا کہ اس کانون کے آنے سے ان کی ناگرکتہ چھن سکتی ہے تب اب وہاں پھیلائی گئی تھی کہ سی اے کانون کے ذریعے مسلموں کی ناگرکتہ چھینی جائے گی جبکہ یہ کانون ناگرکتہ چھیننے کو لے کر نہیں ناگرکتہ دینی کے لیے ہے موڈی ویرودھیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کانون سے خاص طور سے مسلموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ یہ کانون پرطاڑت غیر مسلموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے تیسرا ویرود اس بات کو لے کر تھا کہ اس کانون کے ذریعے مسلموں کو بھارت کی ناگرکتہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں مسلم دھارمک طور پر پر پرطاڑت نہیں ہے لیکن میں آج بول گیا کہ ایک دیشن کا لیکشن پرپیسی ہے یاکی نیزے تو ٹوئے کی دیشتار میں ایک کانون پاس ہوا تھا اس کا بات چار سال بھی گیا لیکن ہمیں چندوں جو بات ہے کچھ 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 گاگ پرطاڑت ہے لیکن اصلی خوضہ کسی سے نہیں لیتا دیکھئے آدھنی گریہ منتی جی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دوستوہ ایلیکشن سے پہلے سی اے کا رولز ریکولیشن چالو ہو جائے گا چالو ہو گیا ہم جو بولتے ہو کرتے ہیں اب کسی کے اس سے تکلیب نہیں ہے سب آنند بھی آنند میں ہے لیکن ہمارے ملکو بنتری کو بنین نہیں آ رہا ہے یہ ہی تکلیب ہے ان کی موڈی سرکار ساف کر چکی ہے کہ سی اے ایک بھارت کا قانون ہے اور یہ لاغو ہو کر رہے گا اس قانون کو لے کر سوال کانگرس میں تن سب ہی سی اے ویروڈھیوں پر ہیں جنہیں گھس پیٹھیے روہنگیا اور بانگلہ دیشی تو قبول ہے لیکن پڑوسی دیشوں میں دھارمے گروپ سپیڑے تعلق سنکھیا انہیں قبول نہیں تو سی اے لاغو ہو چکا ہے تمام طرح کی پرتکریہیں اب عام سے لے کر خاص تک سے آ رہی ہے سرکشا کے مد نظر آ کر کیا کچھ تصویر ہے کتنی بڑی حلچل ہے سیدھا روک میری سیوگی شریعہ کی طرف کریں گے جو کس وقت ممبئی میں موجود ہے ممبئی میں کس طرح کی حلچل حلچل بھی اور ساتھ ہی ساتھ سرکشا کے مد نظر کیا کوئی خاص قدم نظر آ رہا ہے دیکھیں سی اے لاغو ہونے سے جو ہے وپکش جو ہے وہ کافی زیادہ ناراض ہو رہا ہے لیکن مہاراشترا میں بھی جس طریقے سے دیش بھر میں خوشی کا محول ہے اسی طریقے سے مہاراشترا میں بھی سی اے لاغو ہونے سے جو ہے وہ پورے خوشی کی لہر ہے لیکن آپ کو بتا دے جب سے یہ ہوا تھا کہ سی اے لاغو ہونے والا ہے اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ جلدی آ سکتا ہے تب سے جو ہے وپکش بی جے پی سرکار کو لگاتار گھیرتا نظر آ رہا تھا وہیں سنجر آوت نے بھی کہا ہے کہ پہلے سی اے لاغو ہونے تو اس کے بعد ہم بتائیں گے تو صاف طور پر جو گصہ ہے جو آکروش ہے وپکش کا وہ صاف طور پر بی جے پی کے لیے صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے وہیں ہم آپ کو بتا دے کہ ایم آئی ایم نے بھی یہ کہا ہے کہ صاف طور پر بی جے پی جو ہے ہندو اور مسلمان کروانی کی کوشش کر رہی ہے لیکن اگر ہم اچھائیوں کی بات کریں تو ہم آپ کو بتا دے کہ 2019 میں ہی جو ہے وہ سی اے پارت ہو گیا تھا جس کے بعد کووٹ کے وجہ سے اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ زارین ہو پا رہا تھا جس کے بعد آج اس کا نوٹفیکیشن جاری ہو گیا اور پورے دیش بھر میں خوشی کے لہر ہے ایسی بات ہے بڑے فیصلے کو لے کر بڑی تصویریں بھی اب ایک کے بعد ایک نظر آئیں گی بہت بہت شکریہ شیعہ جانکاری کے لیے بہت شکریہ شکریہ شکریہ